پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ شہید رحمت اللہ علیہ کا واسطہ ہے دوسرے قطب العالم حضرت شیخ العدیس مولانا محمد زکریہ کاندلوی رحمت اللہ علیہ کا واسطہ ہے ان دو واسطوں کے بعد جو ہے حضرت مولانا خلیل عمد سہرم پوری رحمت اللہ علیہ بڑے عجیب و غریب شان کی شخصیت تھے اور ظاہری باطنی علوم میں بہت حاوی تھے اللہ تبارک و تعالی نے کمال کا اعتماد بھی عطا کر رکھا تھا اور معرفت اور حقیقت پر بڑے حاوی تھے بچپن میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بہت زکی اور ذہین بنایا تھا لہذا قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد علوم دینیہ حاصل کرنے میں لگ گئے اور آپ کی جو پیدائش ہے یہ زلہ سہرم پور کا ایک علاقہ امبیٹ امبیٹ کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ نے پھر یہ علوم فارسیہ علوم عربیہ حاصل کیے تقیق انیس سال کی عمر میں آپ تمام علوم سے فارغ ہو گئے تھے کیونکہ ظاہری علوم آپ نے حاصل کر لی ہے اور نہایت محنت کے ساتھ اطلاع کے چھے مہینے جو وہ درس نظامی آپ نے دارلوم دیوبند کے اندر حاصل کیا اس کے بعد کوئی ایسے احوال سبیل بن گئی کہ آپ جو وہ مظاہر علوم سارن پور تو وہاں پہ تشریف لے گئے باقی ساری تکمیل آپ نے وہاں کی بڑے سائے بے نسبت تھے کیونکہ آپ کے جو ہے اکابر و بزرگ بھی اپنے وقت کے بڑے بڑے اکابر و علم و معرفت کے امام تھے تو ظاہر روحانی نسبتوں کا اور نسبی نسبتوں کا بھی اثر ہوتا ہے کہ آپ نے اس میدان میں خوب ترقی کی جب علوم ظاہریت سے فارغ ہو گئے تو فکر ہوئی کہ علومیں روحانی اور معرفت کو بھی حاصل کیا جائے باطری علوم کہاں سے حاصل کریں تو اس وقت یہ ان کی نظر بہت سے مشایخ آئے جن میں سے امام ربانی حضرت مولانا رشید عمد گنگوی رحمت اللہ علیہ بھی تھے اور قاضی اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ بھی تھے اور دیگر اکابر بھی تھے تو فکر منتے ہیں کہ ان میں کس کے دست حق پرخص پر میں بیتھ ہوں تو رڑکی کا ایک علاقہ ہے اس رڑکی کے علاقے میں جو حجت رسام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ تشیب لائے تو وہاں ان سے جا کر ملاقات کی مولانا خلی رحمت اللہ علیہ نے اور ان سے استفسار کیا کہ یہ یہ سارے اکابر اس وقت موجود ہیں میں کس سے بیتھ ہوں میں چاہ رہا ہوں کہ باطری علوم حاصل کروں اور اپنی تذکیہ اور تربیت کرواؤں تو لکھا کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے طویر تقریر فرمائی لمبی تقریر کوئی علم کلام کے آدمی تھے وہ تو خوب سے آپ مدلت تقریر فرمائی اور خلاصہ یہ نکالا کہ اس وقت امام ربانی حضرت مولانا رشید عمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے اوپر کوئی نہیں ہے لہذا آپ ان سے بیت ہو جائیے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا معاملہ یہ تھا کہ جلدی سے بیت نہیں فرماتے تھے تو انہوں نے حرث کیا کہ حضرت ان سے بیت ہونا تو کارے دارت اب اس میں آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے کبھی تم گنگو آؤ تو پھر جو ہے وہاں پہ میں انشاءاللہ تمہاری ملاقات کرواتا ہوں تو بیت کروا دوں گا اب سبیل ایسی بن گئے کہ آپ وہ گنگو پہنچے ایک موقع پہ تو وہاں حضرت نانوتویر رحمت اللہ علیہ سے حضرت آپ نے وعدہ کیا تھا تو اب حضرت گنگوئی بھی ہیں تو اب وہ بیت کروائیے تو حضرت نانوتویر رحمت اللہ علیہ نے حضرت گنگوئیر رحمت اللہ علیہ سے پہلے بند کمری میں ہجرے میں کافی در کوئی بات چیت کی کرنے کے بعد پھر ان کو بلایا یہ اندر تشریف لے آئے تو آگے کہا کے بھئی وہ بیت ہونا چاہتے ہیں تو حضرت گنگوئیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں ہم سے کیا بیت ہوگے بیت کے لئے اور بہت لوگ موجود ہیں ہمارے ہاں تمہیں کیا ملے گا سوچ لو اچھی طرح استخارہ کر لو تو جب دل تمہارا مطمئن ہو جائے تو تب بھی بیت کر لیں گے کہا کہ سوچنے غور فکر کرنے کے بعد بھی دل یہ ہی کہے گا کہ آپ اسے بیت ہونا ہے تو حضرت فرمایا کہ ٹھیک ہے حضرت بیت فرما دیا بیت کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ پھر تعلیم و طریبت کے سلسلے شروع ہو گئے پھر مختلف مدارس دینیاں میں جو حضرت سارن پوری رحمت اللہ علیہ پڑھانے کے لیے کبھی کسی علاقے میں کبھی کسی علاقے میں اب وہاں پر مجادات ریاضات اور احوال پیش آتے حضرت گنگو رحمت اللہ علیہ کے ساتھ رابطے کرتے اور حضرت تربیت کے طور پر ان کو جو ہے وہ موافق اور ناموافق حالات کے حوالے سے جو ہے وہ رہنمائی فرماتے رہتے اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک آخر میں ایسے احوال بنیں کہ آپ جو مذہر علوم کے اندر ہی جہاں سے آپ نے پڑھا تھا وہیں پہ آپ کے لیے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری و ساری ہو گیا اور پھر آپ نے اپنی منازل تے کی اور ایسا ذوق اللہ نے عطا فرمایا کہ صاحب کشف ہو گئے اللہ تبارک و تعالی سامنے والے کے قلب کے احوال پر متعلق فرما دیتے تھے ایسی ان کی کیفیات ہو گئیں اور ظاہری بات انوارات خوب برستے تھے بلکہ لکھا ہے حضرت مولانا زفر عامد عثمانی تھانوی رحم اللہ تعالی نے کہا کہ میں حرم شریف کے اندر بیٹھا تھا اور ہمارے ساتھی مولانا محبود دین صاحب رحمت اللہ علیہ جو حاجی امداد اللہ محاجب مکی رحمت اللہ علیہ کے جلی قدر خلفہ میں سے تھے ہم بیٹھے تھے حرم میں اور مولانا محبود دین صاحب جو اپنی دوشریف کی کتاب تلاوت کر رہے تھے تو اچانا ایک دم سر اٹھایا فرمایا کہ میاں حرم میں کون آ گیا کہ حرم انوارات سے بھر گیا یہ فرمایا یہ بات گئی تو حضرت مولانا زفر عامد عثمانی میں خاموش رہا تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا کہ مولانا خلی رحمت سارم پوری رحمت اللہ علیہ باب السفہ کی طرف آ رہے ہیں تواف سے فارغ ہوئی باب السفہ کی طرف آ رہے ہیں صحیح کے لیے وہی پر نشیست تھی مولانا محبود دین صاحب کی تو مولانا محبود دین صاحب نے دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو گئے یا وہ معانقہ کیا مسافہ کیا تو فرمایا کہ تب ہی تو میں کہوں کہ کون آ گیا کہ حرم سارا نور سے بھر گیا انوارات یا انوارات یہ بات کہی تو حضرت سارم پوری نے سنا اور جی وہ اس کے بعد آ گئے صحیح کے لیے تشیبی لے گئے مولانا محبود دین صاحب بیٹھ گئے تو مولانا زفر عامد تھانوی فرماتے ہیں کہ مولانا محبود دین صاحب نے فرمایا کہ مولانا خلیل عامد صاحب تو نوری نور ہیں سراپہ نوری نور ہیں اور فرمایا کہ میں نے جب وہ امام ربانی مولانا رشیم گنگوی رحمت اللہ کو نہیں دیکھا لیکن سنا ہے کہ لوگوں کہتے تھے کہ قطب الارشاد تھے وہ لیکن ان کی خلفہ کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ واقعی قطب الارشاد تھے کہ خلفہ اتنے کامل بنا کے گئے ہیں کہ ایک خلیفہ سراپہ نور ہے یہ کیفیت اللہ نے ان کو عطا کر رکھی تھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ مولانا زفر عمد ثانوی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ میں جو ہے وہ حضرت کے ساتھ تھا تو مولانا عبداللہ خان صاحب وکیل ایک تھے تو حضرت سارو پر جنہ فرمایا چلو ان سے ملنے چلتے ہیں اب راستے ہم جا رہے تھے تو حضرت جو ہے وہ زفر عمد ثانوی فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کہ حضرت کو ان دنیا داروں کے پاس ایسی جانا نہیں چاہیے وکیل آدمی ہیں خود بہت اسے کوئی درخواست دی ہوتی لجاجت کی ہوتی تو دوسری بات تھی پر ان لوگوں کو حضرت کے در پہ آنا چاہیے اب حضرت ان کے پاس کیوں جا رہے ہیں تو میں دل میں یہ وسوس آیا میں نے حضرت سے اس کا اظہار نہیں کیا تو چلتے چلتے حضرت نے میری طرف دیکھا تو فرمایا کہ زفر عمد مولوی عبداللہ ہے تو دنیا داروں کی طرح ظاہری ہے اس کا لیکن دل بڑا اچھا ہے اس کا دل کا اچھا ہے ظاہر دنیا داروں جیسا بھلے تو یہ بات کی تو کہتا ہے میں تو کام گیا کہ میں دل پہ جو بات ہی حضرت فوربت نے ہوگئے یہ کہہ دیا مولانا حفظ الرمان صحاروی رحمت اللہ لے تین جنہیں قصص القرآن نام کی کتاب ہے تو بڑی معروف کتاب ہے تین جلدوں میں جب میں قرآن کریم کی تمام قصصے بڑی تفصیل سے لکھے ہیں تو مولانا حفظ الرمان صحاروی رحمت اللہ فرماتے کہ میں ایک مرتبہ حضرت کے ہاں کی آسار پور میں تو میں نے حج میں جانا تھا تو سوچا پہلے حضرت سے ملاقات کرلوں تو میں جب وہاں پہنچا تو دل میں آیا کہ حضرت جو ہے مجھے کاش حدیث کی اجازت دے دیں مسلسلات کی حدیث کی مجھے اجازت دے دیں میں دل میں یہ بات آئی تو اب جیسے دل میں بات آئی تو حضرت فورب مجھے دیکھ کے فرمایا حفظ الرمان مولوی حفظ الرمان تولہ میں جا کے بیٹھ جاؤ تو میں بھی اجازت دے دوں گا یہ بات کئی اچھا یہ بات کئی تو پھر دل میں میرے بات آئی کہ کاش یہ نا ساری سیہ ستہ کی اجازت دے دو کیا خوب ہو سیہ سیہ ستہ کی اجازت مل جا تو بہت اچھا موقع ہے یہ دل میں بات آئی حضرت صاحب اٹھایا فرمایا مولوی حفظ الرمان سیہ ستہ کے آوائل سنا دو یہ سیہ ستہ کی شروع کی حدیثیں سنا دو تو سیہ ستہ کی اجازت دے دوں گا تو میں حیران ہوا کہ بھئی لیکن دوری خوشی مجھے ہوئی اب یہ کہہ کے جو میں سوچ میں پڑ گیا کہ کتابیں کہاں سے لوں گا کیونکہ یہاں کو جانتا بھی نہیں ہے تو یہاں کتابیں سیہ ستہ کی ساری کتابیں جو مجھے ملنی چاہیے یہ کہاں سے لوں گا یہ دل میں بات آئی حضرت صاحب اٹھا کے فرمایا مولی فضلوان پریشان نہ ہو کتاب خانے میں چلے جاؤ ماں سے سیہ ستہ کی کتابیں لے ہو تو مطلب ایسا اللہ تبارک وطہ ان کو یہ کمال عطا کر رکھا تھا ایک مرتبہ لکھا ہے کہ سارمپور میں ہی یہ وہ مسلمانوں کا اور ہندووں کا آپس میں ایک مناظرہ ہو گیا آریہ جو ہندو تھے ان کے ایک مناظرہ ہو گیا تو مناظرے کی جو تفصیلات لکھنے کے لیے مقرر کیا مفتی آزم ہند مولانا مفتی کفیت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو اور مولانا محمد آمد صاحب کو یہ ساری کاروائی کاروگذاری لکھ رہے تھے تاکہ بعد میں فیصلہ کیا جائے تو مولانا محمد آمد صاحب تو لکھتے لکھتے تھک گئے ساری کاروائی تو مفتی کفیت اللہ صاحب لکھنے لگ گئے اب وہاں ان ہندووں کی طرف سے ایک جو جوگی آیا تھا تو حضرت نے اس کے اندر لکھا بھی ازم مفتی کفیت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہ ایک نوجوان جوگی بڑا خوبصورت وہ اسے گیروی کلر کا جو ہے اس میں لباس پہناوا ہے ایک آرام کرسی وہ آرام کرسی کے اوپر بیٹھا ہے اور وہ اس کے اوپر یوں بیٹھا رہتا ہے جھولتا رہتا ہے لیکن جیسے ہی کوئی مسلمان جب وہ مرادے تقریر کرنے آتا ہے تو اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے سر جھکا کے تو ایسا کوئی اثر ڈالتا ہے اس مقرر کے دل پہ کہ اس کی تقریر خراب ہو جاتی ہے وہ ادھر ادھر کی ادھر ادھر کی تقریر کرتا ہے کوئی اسلام کی صحیح دلائل کی بات ہی نہیں کر پاتا تو یہ کیفیت یہاں تک کہ مولانا عبداللہ کا حقانی مولانا عبداللہ صاحب حقانی غالباً یا کوڑا کٹک کے جو ہے جو مدرسے کے جو بانی ہے دعلم کوڑا کٹک تو یہ مولانا عبداللہ کا حقانی یہ دور تسلسل کی تقریروں نے کرنی تھی انہوں نے دور تسلسل کی تقریر بھی صحیح نہیں ہوئی یہ منطق فلسفہ کی تقریر وہ بھی ان سے نہیں ہوئی حالکہ وہ اس کے بڑے ماہر تھے تو مفتی قفیت اللہ صاحب فرماتے ہیں جب یہ صورتحال میں دیکھی تو میں سمجھ گا کہ یہ جو جوگی ہے یہ جب تقریر تقریر کرنے آتا تو یوں بیٹھ جاتا ہے ساتھ جو کھا کے لگتا ہے یہ کوئی تصرف کر رہا ہے تو انہوں نے ایک پرچی لکھی پرچی لکھ کے جو وہ سیکرٹری کو دی کہ مولانا خریرام سارمپوری کو دے دے کہ مولانا خریرام سارمپوری بھی آگے بیٹھے تھے اب وہ پرچی لکھ کے دی اس نے لی ناظم نے اور آگے سرکا دی مولانا خریرام سارمپوری حضرت صاحب پوچھے پرچی پڑی تو جیسے پرچی پڑی اور وہ سیدھے ہو کے مراقبہ پر بیٹھ گیا اب حق و باطل کی جنگ شروع ہو گئی اب وہ تصرف قلب پر اب آپ حق کی تقریب اثر ڈال رہے ہیں وہ باطل کی ڈال رہا ہے اب یہ تصرف قلب حق و باطل کی جو ہے یہ جنگ شروع ہو گئے دونوں بیٹھیں تو اب تھوڑی دیر کے بعد وہ جوگی اٹھا اور اسے اپنا لپیٹا زمیل میں لپیٹی اور جلسہ گاہ سے چلا گیا جیسی کہتے وہ گیا ہے تو مقررین نے اتنی عمدہ تقریریں کی ہیں ایسا جیسے کہتے دریا کا بند کھل گیا ایسے علوم باہر اسلام کی حقانیت پہ کہ اسی وقت مجمع میں گیارہ ہندو مسلمان ہو گئے تو مطلب یہ کمال اللہ نے مولا خریرام سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کو نہ صرف زہری علوم میں بلکہ باطنی قلبی قوت میں یہ کمال عطا کر رکھا تھا اس طریقے سے حضرت نے یہ کمال ایک مرد پر لکھا کہ مزہر علوم سہارنپوری کے اندر جو ہے سالانہ جلسہ تھا تو دعوت حام دے دی یہاں تک کہ چکو دیاتوں سے اتنے لوگ کٹھے ہو گئے کہ کھانا جتنا پکایا تو اس سے ڈبل لوگ آ گئے اب وہ انتظامی پریشان کہ چکو دیاتوں سے لوگ اتنے آگئے کھانا پورا نہیں ہوگا کریں کیا جلدی سے جو ہے مولا خریرام سہارنپوری رحمت اللہ علیہ رجائے کہ وہ سرپرستیں بڑے تھے ان کو اطلاع کی حضرت یہ صورتیال پیش آگئی ہے تو کیا کریں حضرت فرمائے پریشان نہ ہو کھانا جو ہے ان کو چادروں سے ڈھک دو اور میں وہاں آتا ہوں تو اب وہ دیکھ جو پکی دے کے پکی تو ان پر چادریں ڈال دیں اور آپ آئے آپ نے کچھ تلاوت فرمایا پڑھ کے پھونکا اور فرمایا کہ چادروں کو ہٹانا نہیں اندر سے نکال نکال کے دیگوں سے دیتے رہنا کھولنا نہیں ڈھکن پورا اس کا کپڑا ہٹانا نہیں فرحہ پورے جلسے میں جو ایک ایک آدمی جو ہے سیر ہو کے کھا کے گیا کھانا کھا نہیں ہو یہ مطلب یہ اللہ تمہارے کو اتانے کبال اطا کر رکھا بلکہ لکھا کہ حضرت عالم ربانی مولانا شیعن گنگوئی رحمت اللہ نے کہا جب انتقاد ہوا تو ظاہرہ کے سب غمے تھے اور رو رہے تھے تو ایک شخص جو آیا وہ بہت رو رہا ہے اس قدر رو رہا ہے کہ ہائے ہائے مجھے حضرت کا چیرہ دکھا دو ارے حضرت کا دیدار کرا دو میں تو ان کا عاشق ہوں میں لٹ گیا تو یہ شخص سارا مجموع اس پہ بڑا ترس کھا ہے کہ یہ اتنا بڑا عاشق حضرت کا اور اس کی حالت کتنی اپنے غیر ہو رہی ہے بڑا ترس آنے لگا کہ حضرت کو حضرت گنگوئی کا دیدار کروا دیں تو یہ صورتحال ہے تو مولانا خلیہم سارپوری رحمت اللہ اس کو جب دیکھا تو دیکھا تو اٹھ کے حضرت شیخ مولانا محمود حسن صاحب رحمت اللہ لے کے پاس گئے اور کان میں کچھ کہا جب انہوں نے سنا تو اس کے کچھ ہاں ہوئی تو اس کے بعد مولانا خلیہم سارپ اٹھ کے آئے اور کہا کہ ایک کمبخت کہیں کہ جھٹا ہے تو جھڑ بولتا ہے کونسا عاشق ہے تو نہ تو حضرت کے خدام میں سے ہے نہ حضرت کا عاشق ہے نہ مرید ہے جھڑ بولتا ہے یہ ڈانٹا اور فرمت پکڑو اس کو نکال دو بہر یہاں سے اب لوگ بڑے حرار کہ یہ تو اتنا رو رہا ہے بچارہ اور اس صدمے کے موقع پہ بچارے کے ساتھ ڈبل صدمے والی بات ہو گئی لے گا حضرت نے ڈانٹا نکالو اس کو تو اس کو یہ نکال کے باہر کر دیا تو اس کے بعد کیا پتہ چلا کہ وہ تو کوئی بددی تھا کوئی شیطان بددی تھا اور وہ اپنے ہاتھ میں ایک ایسا پودر لے کے آیا تھا جو کسی کے چہرے پہ مل دیا تھا اس کے چہرہ سیاہ ہو جاتا تو گویا کہ یہ شرارت کرنے آیا تھا کہ ایسا گنگوی رحمت اللہ علیہ کی چہرے پہ ہاتھ مل دے گا تو چہرہ آپ کا جو ہے کوئی کہ سیاہ ہو جائے گا اور یہ مشہور کر دیں گے دیکھو کہ خدا نہ خواستہ روح سیاہ ہو گیا تو لیکن حضرت کی وہ جیئے کہت کرامت کہ حضرت کے دل پر یہ منکشف ہوا اور جب اس کو نکال آباد میں حقیقت کھلی اللہ والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے مطلع فرماتے ہیں تو مطلع اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ان کو جو ہے بڑے کمال عطا کر رکھے تھے بلکہ جو ہے لکھا ہے کہ کسی شہر مرید نے کہا کہ حضرت میں اونچا جو ذکر نہیں کر سکتا ذکر جہر نہیں کر سکتا کیوں کہتے ہیں اس لئے کہ اس سے ریاہ ہوتی ہے ریاکاری ہوتی میں لا الہ الا اللہ اونچی ضربے لگاؤں تو یہ ریاکاری میں آہستہ آہستہ نہ ذکر کرلوں تو حضرت بڑی حکمت کی بات کی فرمایا کہ دیکھو ریاہ تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کام کو لوگ اچھا سمجھیں جس کام کو لوگ اچھا سمجھیں وہ تم لوگوں کے سامنے کرو تو ریاہ تو اس میں ہوتی ہے آج کی آج کے زمانے میں ذکر و اذکار نماز روضہ کرنے والے کو تو ویسے لوگ پاگل سمجھتے ہیں ویسے لوگ پاگل سمجھتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں دنیا داری جانتا ہی نہیں ہے یہ تو بھئے پاگلپن کو کون ریاکاری پاگلپن میں کون سے ریاکاری ایسی حکمت کی بات کی فرمایا کہ لا علیہ کی ذرہ میں لگاؤ جیسے آپ مزرگوں نے کہا ہے کیوں کہ اونچی لا علیہ کی ذرہ میں لگاؤ گا لوگ تجھے پاگل سمجھیں گے تجھے کوئی ولی اللہ نہیں سمجھیں گے تو بطلاہ یہ بڑی پتہ کی بات ہے کیونکہ وہ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ اونچا ذکر کرتے ہیں یہ ریاکاری ہو رہی ہے تو بہت بڑی پتہ کی حضرت فرمائی کہ ریاکاری تو اس میں ہوتی جس کو لوگ اچھا سمجھیں ذکر اذکار کرنے والگو ویسے لوگ پاگل سمجھتے ہیں آج کے زمانے لہذا یہاں ریاکاری کہاں سے ہوئی تو بطلاب وہ فور جھڑ سے اس کی اصلاح ہو گئی تو اس طریقے سے حضرت جو ہے وہ کشف و کرامات اللہ نے ان کو عطا کر رنگ کی تھی اور بھی اپنے وقت میں حضرت نے بڑے بڑے جو اپنے جو ہے وہ علوم و معارف جو ہے وہ خزانے بہر ہیں بذل مجود ابودعو شریف کی جو شرح بذل مجود وہ حضرت کی علمی شاکار ہے وہ ایسا علمی شاکار ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ہے کوئی ایک ایسا قارض ہے جو امت کے اوپر کمال کر دیا تو حضرت نے لکھا اس کے لئے وہ حضرت کے بڑے جو ہے کمالات تو مجھے یہ حضرت مولانا خلیل عمد سارمپوری رحمت اللہ علیہ یہ ہمارے جو ہے پردادہ پیر ہے پردادہ پیر ہے اور یہ پھر یہ ہے کہ وہاں حرم شریف کے اندر ہی تھے وہیں پہ حلالت ہوئی بیمار ہوئے یہاں تک کہ آپ کا وہاں ویسال ہوا غلبہ بودھ کا دن تھا بودھ کے دن میں آپ جائے اللہ 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 کا ورد کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے اور جنت البقی میں آپ کی وہاں تدفین ہوئے مطلب یہ اللہ نے ان کو کمالتہ کر رکھا تھا ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر بہت شاک ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ اتنے قریب سلسلے کے یہ بزرگ ہیں تو ان کے ساتھ ہماری نسبتیں جڑی ہوئی ہیں تو اللہ پاک ہمیں اس کا پورا پورا جو ہے وہ وصول کرنے والا بنایا پیشل صحیح بات حقیقتہ تو کچھ کالز ہیں زیادہ ان کو لیتے ہیں